اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس حدیث کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام حدیث شریف میں آتا ہے بخاری کتاب الایمان یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایل اسلام خیرن کہ اچھا اسلام کون سا ہے قالا آپ نے فرمایا تُتعِمُ التعامہ کہ تم کھانا کھلاو وَتَقْرَعُ السَّلَامَ اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اسلام کی پیاری تعلیم بیان فرمائی ہے اسلام کی تعلیم کے بہترین حصہ میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یا کم ہے آج کی دنیا میں بھی جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ دنیا سمجھتی ہے کرونوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو رات کو ناکافی غزہ کھا کر سوتے ہیں دوسری طرف کرونوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پالتو کتوں کو انسانوں سے اچھی غزہ ملتی ہے اگر یہ مال و دولت رکھنے والے لوگ ان کو دیں جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں رکھتے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ آج کی دنیا میں بد امنی کا ہے لوگوں کی جان خطرہ میں ہے لوگ اپنے عقیدہ اور اپنے پہچان کے لوگوں کی سلامتی کا تو خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے وہ تو یہ ہدایت دیتی ہے کہ ہر شخص کو خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلامتی کی زمانت دو اور سلام کہہ کر اس کو یہ تسلی دو کہ تمہاری طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہیں تمہاری طرف سے اس کی جان بھی محفوظ ہے اس کا مال بھی محفوظ ہے اس کی عزت بھی محفوظ ہے اگر آج کی دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو ارشادات کی طرف توجہ کرے تو دنیا کی حالت بدل سکتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا اور آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ارشاد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو نہ صرف یہ کہ اللہ پر سچا ایمان نہ رکھتی تھی اور خدا کا نام تو لیتی تھی مگر سچے خدا سے غافل تھی بلکہ عام اچھے اخلاق جو مذہب کے ناماننے والوں میں بھی پائے جاتے ہیں سے محروم تھی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے کے آداب بھی ان میں نہیں پائے جاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو نہ صرف روز مرہ کی زندگی کے آداب سکھائے بلکہ ان کو اچھے اخلاق کا سبق بھی دیا سبر، شفقت، شجاعت، تعلیم، حلم، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک غرص تمام قسم کے اخلاق کی تعلیم دی اور اس کے اوپر ان کے دلوں میں اپنے خالق و مالک رب کے ساتھ پیار کرنا سکھایا یہ حدیث جو خاکسار نے ابھی پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تین ابتدائی آداب سکھائے ہیں کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس لئے کھانا اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے اللہ کے فضل کے بغیر وہی کھانا جو بظاہر ایک نعمت ہے تکلیف اور بیماری کا باعث بھی ہو سکتا ہے دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے کیونکہ عام طور پر انسان ایسے کام جس سے ہاتھ گندہ ہو بائیں ہاتھ سے کرتا ہے اور ایسے کام جو صاف ہوں دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اس لئے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اس طرح کھانا کھانا جس سے پلیٹ یا برطن میں گند یا بے ترتیبی پیدا ہو درست نہیں بلکہ بتتمیزی ہے دیکھنے والے کو بھی کراہت آتی ہے اور ساتھ کھانے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے پس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تمیز کے ساتھ اپنے سامنے سے کھاؤ اللہمہ صلی علی محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید